ہالو دوستو پورٹیکنک ایڈوکیسن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے پورٹیکنک ایڈوکیسن چینل کے مادم سے تمام جانکاری آپ لوگوں کو پروائیڈ کرائی جاتی ہے ان میں سے سب سے پرموک اوپن کیمپس کے مادم سے جتنے بھی کیمپس ہوتے ہیں اجین پورٹیکنک کالج میں آپ تک جانکاری مدپدیس کے تمام پورٹیکنک کالج تک پہنچائی جاتی ہے تو دوستو اس مہم میں یدی آپ لوگوں اور ساتھ دیں گے تو جتنے بھی بدہارتی ہیں مدپدیس پورٹیکنک کالج کے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے دوستو بوپار پورٹیکنک کالج ہوا گوالیئر جولپور اندور یہاں کی بدہارتی جو ان کا اوپن کیمپس ہوتا ہے تو اس کی سوچنا اگر آپ کمنٹ باکس میں دیں یا پھر میں اپنے ٹی پیو سر سے بات کر کے آپ لوگوں کو جتنے بھی اوپن کیمپس ہوتے ہیں بڑے بڑے پورٹیکنک کالج میں اگر پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کی مادم سے میں پروپائیڈ کروں گا تو دوستو آپ لوگوں کو بہت زیادہ جانکاری مل سکے گی اور آپ کو ایک بہتر پلیٹ فارم ملے گا اور جس کے قرآن آپ کو ایک اچھی جوب ملنے کی پوری پوری سمبھاؤنا رہے گی کیونکہ دوستو میں جتنے بھی بیڈیو بناتا ہوں وہ اوچین پورٹیکنک کالج کے اوپن کیمپس کے بناتا ہوں اور جروری نہیں ہے کہ اوچین پورٹیکنک کالج میں جو تمام کمپنیاں آتی ہیں وہ بھوپال میں آتی ہوں بھوپال میں ہو سکتا ہے کوئی اور کمپنی آتی ہوں اس سے بہتر آتی ہوں یا پھر جولپور میں یا پھر گوالیر میں یا اندور میں جتنے بھی بڑے بڑے پورٹیکنک کالج ہے ستنا ہے اب ریوہ ہے تو جہاں جہاں پورٹیکنک کالج ہے دیواس ہے تو دوستو بیسے تو چار پانچ کالج ہے جو اچھے پورٹیکنک کالج مانے جاتے ہیں وہاں پر کیمپس آتے ہیں لگاتا لیکن دوستو آپ لوگ جو جہاں کے بدھارتی ہیں جسے بھوپال کی ہے یا ان پورٹیکنک کالج کی تو آپ کمنٹ میں وہ پورا اوپن کیمپس کا ڈسکیسن ڈالیں تو ہم اس پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادم سے تمام بدھارتیوں تک وہ خبر وہ پلیسمنٹ کی خبر ہم پہنچا سکتے ہیں تو اس سے سبھی بدھارتیوں کا فائدہ ہوگا ایک دوسرے کی مدد کریں گی تو نشط طور پر ایسی بھاونہ نہ رکھیں کہ ہمارے کالج میں اوپن کیمپس ہو رہا ہے تو دوسرے پورٹیکنک کالج کے بدھارتی نہ آئے نہیں تو ہمارا نہیں ہوگا چین دوستو جو محنت کرے گا اس کا تو پکا ہونا ہی ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور حالانکہ میں ٹی پیو سر سے بھی بات کروں گا کہ ان پورٹیکنک کالج کے جو اوپن کیمپس ہوتے ہیں اس کی جانکاری بھی دی جائے تاکہ میں یہ پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادم سے آپ تک پہنچا سکوں تو دوستو آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو سیئر کریں اپنے دوستوں کے بیچ میں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پورٹیکنک ایجوکیسن چینل کے مادم سے تمام جو بدھارتی ہیں ابھی بھی بہت سے بدھارتیوں کو اس چینل کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو ان دوستوں کو آپ بتائیں چھوٹے چھوٹے پورٹیکنک کالج ہیں نوگاؤں ہیں مطلب ایسی پورٹیکنک کالج ہیں جہاں پہ اوپن کیمپس کے مادم سے پلیسمنٹ ہونا برکل بھی سنبھو نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گی تو اس چینل کے مادم سے کافی بدھارتیوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو چلیے دوستوں ہم دیکھ لیتے ہیں اوپن کیمپس جو کی آپ لوگوں کو معلوم ہے پھر بھی ایک بار انہوں نے میرے وارس اپ پر ڈالا ہے تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں سیئر کر دوں تاکہ اور بھی بدھارتیوں کو پتا چل سکے تو دوستو دیکھیں یہ میں نے پچھلی بار ڈالا تھا ساس کی اپور ٹیکنک مہاوید دیال اوجین اوپن کیمپس انٹرویو کی سوچنا کمپنی کا نام ہے ڈائیکن اینڈ ائر کنڈیشننگ اور یہ گیارہ وارہ جولائی کو ہے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں میں آپ کو سیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آ سکیں بہت سے بدھارتیوں کو ابھی بھی جانکاری نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو ان تک جرور پہنچائیں سمائے ساڑھے نو بجے ہے جنڈر میل فی میل دونوں ہیں یہاں دوستو اگر ہم برانچ کی بات کر رہے ہیں تو میکنیکل برانچ کے بدھارتیوں یا پروڈکسن کے یا آر ای سی یا آٹوموبائل الیکٹیکل الیکٹونکس میں یہاں دوستو کمنٹ کر کے یہ پوچھنا کی سیول کے الیجیبل ہیں یا پھر ان برانچ کے تو دوستو یہ آپ کو کلیر دیکھ رہا ہے کہ اس برانچ کے ہی بدھارتیوں کو الیجیبل مانا جائے گا اور پاس آؤٹ کون کون سے ہیں بائیس کے تیئیس کے اور چوبیس کے اب یہاں دو ہجار انیس کا کوئی بدھارتی ہے تو وہ الیجیبل نہیں ہے یا بیس اکیس کا بے بھاگ ہے گروتہ اتپادن ڈی ٹی کی سی سی ٹی سی اس پرکار ہوگی مطلب پرتھم برس میں آپ کو دو لاکھ چودہ ہجار ملیں گے پھر پانچ ہجار ہر مہینے آپ کے بڑھائے جائیں گے بارہ ہجار دو سو ستر آپ کے ہینڈ میں آئیں گے دوسرے برس میں آپ کو دو لاکھ انسٹھ ہجار پرتی برس ہے پھر جو دو سال کے بعد جونئر انجینئر کی پوش ملے گی تین لاکھ اٹھارہ ہجار بارسک ہیں ان کمپنی کی سبدہ ہیں نی سلک بس سبدہ رہے گی سبس سبسڈائیٹ کینٹین سبدہ ہے بارہ روپے نی سلک بردی اور نوٹ نیم رانہ پلانٹ جو رائستان میں پوشٹنگ ہوگی اچھت ستھائی نوکری ہے کوئی بھی بیواغ آونٹت کیا جا سکتا ہے سبت آرام دائک ہوگی یہ سبت میں یہ سبت ہے چھے سے ڈھائی تین سے ساڑھے گیارہ گیارہ پچاس اور بارہ بجے سے چھے بجے چینیت امیداروں کو ڈائیکن نیم رانہ رائستان پھیکٹی میں پوشٹ کیا جائے گا انہیں کمپنی کے نیموں کینوسا دو سال کا پیسکچنگ لینا ہوگا پیسکچنگ کے بعد انہیں جونئر انجینئر کی پوشٹ میں سامل کیا جائے گا یہاں نوڈ دیکھیں تو دوستو یہ آپ کے لیے بہت ہی ماتپون ہے کہ ادھک سے ادھک بدیارتی آئیں اگر کوئی گیارہ جولائی کو نہیں آ سکتا ہے تو بارہ جولائی کو آ سکتا ہے اس کا مطلب دوستو پوشٹیں بہت ساری ہیں یدی آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کو نشط طور پر آپ کا جوب آپ کو مل جائے گا دو ہزار چوبیس کے بیچ کے کسی چھانت کا پیکٹیکل ہے تو پیکٹیکل کی یہ کیو جین پورٹیکنک کالیج میں گیارہ بارہ جولائی کو پلیسمنٹ ہے تو آپ فائنلیئر کی بدیارتیوں کی اگزام چل رہی ہے تو اگر وہ مانتے ہیں تو آپ کو اس تاریخ کو یہاں پر پلیسمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ اسے جیادہ سے جیادہ سیئر کریں اور ایسے پورٹیکنک کالیج میں پہنچا ہیں جہاں پر بدیارتیوں کو جانکاری نہیں ہیں جوب کی بہت ہی جیادہ ان کو پریسانی ہو رہی ہے تو ان کے لیے بڑی مدد ہوگی اور اسی طریقے سے ہم دوستو ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو نشط طور پر آپ کی بھی مدد ہوگی اور ان بدیارتیوں کی بھی ہوگی تو چلی دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں تھنکس پور ووچنگ